بیدان سبا کے جناہوں ہوں گے تو اس جناہوں میں انشاءاللہ تعالیٰ مندلس اتحاد المسلمین کے تمام امید بات اللہ کے حفظ و کرم سے آپ تمام کی دعاوں کی وجہ سے کامیاب اور کامران ہو کر مندلس کے سرے پرچم کو لے کر اتر پردیس کی بیدان سبا میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دوسری اہل بات کہ آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیس میں مدلس بھاگیداری سنکل مورچہ کے ساتھ ہے جس کے کنوینر ہمارے بڑے بھائی مہترم جناب و ام پرکاس راجبر صاحب ہے اور اس بھاگیداری سنکل مورچہ میں اور بھی دیگر جماعتیں ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ جو ونچت سماج ہے جو دلیت سماج ہے اخلیتیں ہیں مسلمان ہیں کہ اس سب ملکہ اتر پردیس میں مظلموں کہ حق کے لیے مظلموں کو انصاف دلانے کے لیے ہم سب دلکھ مل کر آئے ہیں میری آم تمام سے مزاری سے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں کہ مظلوم عوام کو ان کا حصہ ملنا چاہیے مظلوم عوام کو ان کا جائز وقام حاصل ہونا چاہیے مظلوم عوام کو ان کے بچوں کو ان کے بیٹیوں کے تعلیم کے انتظام ہونا چاہیے ان کے لیے سکول اور کالد اور اسپطال کا خیام ہونے لانا چاہیے اور یاد رکھئے کہ آپ نے ہمیشہ اوٹ ڈالنے کا کام کیا ہے آپ نے کمی بھی اوٹ لینے کا کام نہیں کیا ہے آج منلس آپ سے آ کر یہ کہہ رہی ہے کہ بیہار کی اس سیمانچل کی سب سے پس پاندہ سرزمین پر منلس اتحاد المسلمین نے اپنے پانچ اراغین اسملے کو کامیاب کیا تو مجھے یقین ہے کہ اُتر پردیش کی اس قیور قیوروں کی سرزمین پر یا بہتروں کی سرزمین ہے انشاء اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی منلس اتحاد المسلمین اور سنکل بورجہ کامیاب ہوگا اب ہم اوٹ ڈالیں گے تو اپنی پاٹی کو اپنے سنکل بورچہ کے امیدوار کو اوٹ ڈالیں گے ہم حصہ داری کی لڑائی لڑ رہے اب ہم کسی کے دیے ہوئے ٹکڑوں پر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے ہم اپنے اوٹوں سے اپنے نمائندے کو کامیاب اور کامران کریں گے اس کو ہماری آواز بنا کر اتر پردیس کی میدان سوا میں بجائیں گے اور وہ تمام سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہم تمہارے رحم و کرم پر نہیں ہیں جو سیاسی جماعت یہ سمجھ رہی ہے کہ مظلوم عوام اقلیتوں کا کوئی آواز نہیں ہے اور ان کو صرف ایک افطار کی دعوت کرنے سے ان کو ایک خجور کھلانے سے یا ایک مشاہرہ کرنے سے یا کوئی خوالی کا پروگرام کرنے سے پوچھ ہو جائیں گے میں ان تمام لوگوں کے کہنا چاہ رہا ہوں یہ سرکس ختم ہوگا یہ سرکس کے جوکروں کا یہ ناٹک بند ہوگا اور اس سرکس میں جو رنگ ماسٹر ہے یہ رنگ ماسٹر کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس سرکس کے جوکر نہیں ہیں ہم رنگ ماسٹر بن کر تم کو ہمارے اشاروں پر نچائیں گے انشاءالتہ ہوتا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری زتار ماں اور بہنوں آج ادھر پردیش میں کوویڈ سے لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی ہے گنگا کے عمر غریبوں کی لاشیں بہرائی تھی ندی کے کنارے لاشوں کو کھٹے لوچ کر کھا رہے تھے لوگوں عوام کو اکسجن نہیں مل رہا تھا اسپتال کا بیٹ نہیں مل رہا تھا آج جو بیوان ہماری بہنیں بیوان ہو چکی ہے وہ بڑی امید کے ساتھ اونکرکاش راجبر کے باردی اصنکل فورچہ کی طرف دیکھ رہی ہے اتر پردیش میں اتر پردیش میں یوگی کا مقادلہ ہوگا تو ان بیوانوں سے ہوگا جس کی حکومت نے ان کو بیوان بنا دیا کوویڈ کے سیکنڈ ویو میں ان بچوں سے ہوگا جو یتین ہوگئے جو بی جے پی کی سرکار نے ان کے ماباب کو بچانے کا کام نہیں کیا تو اتر پردیش میں یوگی سرکار کا مقادلہ ان یتینوں سے ہوگا جن کو اس حکومت یتین بنا دیا اتر پردیش میں یوگی اور بی جے پی کا مقادلہ ہوگا ان نوجوانوں کے ساتھ جن کو سارے چار ساتھ میں بیروزگاری ان کا مقدر بنا کر رکھ دیا آج بی جے پی کا مقادلہ ان تمام لوگوں سے ہوگا یہ میڈیا یہ چاہتا ہے کہ سد الدین ویسی کی شخصیت کو سامنے رکھ کر یوگی کا مقادلہ کیا جائے اسد الدین ویسی ایک شخص کا نام لیں گے اسد الدین ویسی کی سامن ان کے باؤں کے لئے انساف کے لئے اٹھے گی اسد الدین ویسی کی سامن ان بچوں کو جن کو یتین منا دیا گیا ان یتینوں کے انساف کے لئے اٹھے گی اسد الدین ویسی کی آواز ایک شخص کا نام لیں گے بلکہ ان قیوم نوجوانوں کے احبابوں کو ان کے امیدوں کو پورا کرنے کا نام منلس اتحاد اور مسلمین ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہمت اور حوصلے کو فلند رکھئے اور منلس کا ساتھ دیئے دردے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ آنکر ہم سے کہہ رہے کہ منلس کو ڈیوائی کرتی ہے بتاؤ میں دوہزار چھوزار اور نیس کا پارلیمنٹ الیکشن نہیں لاؤ تم منرندر موڑی کو نہیں عراسکے تو ناکامی اور ناہری تم میں ہم تم سے کہنا چاہتے کہ فنکل پورچے کا حصہ بنو اور انشاء دہوں گا لاؤتر پردیش میں یوگی اور پی جے بھی حکومت پر سکت دیں گے میرے آپ سے مزرانش ہیں متحد رہیے منلس کو مضبوط کریے اور زمین مارا آپ کے سامنے ہوگا اس کو کامیاب کریے میں آخر میں آپ سے ایک اور اپیل کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں کتنوں نے ویکسینیشن لیا ایک کوویٹ کا آپ اٹھائیے ایک لیا یا دو لیا آپ نے یہی تو مسئلہ ہے یوگی جتنے آج سے دو ویکسین دینا ہے اتر پردیش میں صرف تین فیصد لوگوں کو دو ویکسین لگائے ہم یوگی جتنے آج سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ویکسین دلائیے اتر پردیش کی جنتہ کی جان بچائیے پہلے آپ کی ناکامیوں اور ناہلے کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی بات ہو گئی اتر پردیش کی سرکار اور اتر پردیش کی جنتہ کے اپیل کریں گے کہ ویکسین لیجئے اور اپنی جان کو بچائیے اور مندنس کو اور سنکر پورچہ کو مضبوط کرئیے یہ شروعات ہے انشاء اللہ تعالی جب حالات معمول پر آئیں گے تو اور بھی جل سے ہوں گا راک سے ہم مجھے بات کرنے کا واقعہ ملے گا شکریہ سلام علیکم مرحمت اللہ علیہ وسلم